حوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلق ہی بخلق ہی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشقی المدنبین ورحمت للعالمین جد الحسن والحسین صاحب الداج والمعراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوون منفوش باللوح والقلم جسمہ مقدس محطر متحقر منور فالبید والحرم سید العرب والعجم کلا بیشانهی مکتی المدنی الحاشمی مقرشی عبیل قاسم محمد والصلاة والسلام علی احل بیت انتیبین التاہرین المعصومین المدرومین المتجبین وَاللَّعِنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالى فی کلامه المجید والفرطانه الحمید وقاله الحق بالحق اس سورہ آراب بسم اللہ الرحمن الرحیم علی احل خلق والحمل سبارت اللہ رب العالمین بابا دلانتر کردی وَالْعَامَ اَن سِعَلَىٰ محمد صالد מחمل سورہ آراب سے آیت کے آخری جس سے دلاؤت کرنے کا شرح حاصل کیا ہے اشاد ہو رہا ہے اشاد رب العزت سے قرآن قریب ہے اللہ لہو الخلق والغمر اللہ حرف تنبیح ہے خبردار ہو جاؤ خلق کرنا اور عمر کرنا تبارک اللہ رب العالمین وہ جو برکتوں والا ہے وہ جو عالمین کا رب ہے اس اللہ کا کام ہے سانسی آیت ہے خبردار ہو جاؤ خلق کرنا اور عمر کرنا کس کا کام ہے بولیے میرے ساتھ بات آگے بڑے گی اللہ کا کام ہے خلق بھی وہی کرتا ہے عمر بھی وہی کرتا ہے دور دور جس نمال ہوئے ہیں خلق کیا ہے آگ پانی مٹی ہوا کی اجزاء کو ترقیب دے کر پیدا کرنے کا نام ہے خلق یعنی یہ چیزیں پہلے ہیں جنہیں ترقیب دے کر پیدا کرنے کا نام خلق ہے اور عمر کیا ہے قرآن سے پوچھتے ہیں سورہ یاسین ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَانَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ اس کا عمر یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کسی شئے کے بارے میں کہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا فَيَكُونَ تو وہ ہو جاتی ہے میں قرآن پڑھ لاؤ آجا ادھر آجا خلق کیا ہے خلق اجزاء کا محتاج ہے ترقیب کا محتاج ہے مگر عمر ان کا محتاج نہیں ہے بس یہاں کہا وہاں ہو گیا بس آپ کی توجہوں میں انسانتی یہ اچھی بات ہے خلق ہے اجزاء اور ترقیب کا محتاج عمر اس کا محتاج نہیں ہے اور جیسے جو بات میں آئے ہیں سوری عراف میں کہا جا رہا ہے کہ خلق کرنا اور عمر کرنا اللہ کا کام ہے اب جلدی سے خلق آپ نے سمجھ لیا عمر بھی آپ نے سمجھ لیا آیت سے لیکن یہ قرآن ہے اب ناتی کے قرآن کیا فرماتے ہیں یہ بھی سن لیجی خودا سا دلوں کے دروازے کھلے رکھئے گا حاکم شام نے ایک بندے کو سوالات کی فیرز کی اور اسے بھیجا جاؤ ابو طالب کی بیٹے کی بارگاہ میں اور جا کر علی سے ان سوالوں کے جواب لیا ہو جب اس کا بھیجا ہوا آدمی پہنچا مولا کائنات کی بارگاہ میں تو دمام حسن مولا علی کے ساتھ بیچے ہوئے تھے سمجھو ہے کہ نہیں اسے سوالات کرنا شروع کیا مولا نے فرمایا مجھ سے کیا پہنچ رہا ہے میرے بیٹے حسن سے پہنچ لے سمجھو ہے یا میرے بیٹے سے پوچھ لے تو ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا بتائیے وہ دس چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے پر بھاری ہیں تو امام حسن نے فرمایا تھا اللہ نے پہاڑ پتھر کو بڑا سخت بنایا ہے مگر لوہا وہ ہے جو پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے فرمایا آگ وہ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے فرمایا پانی وہ ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے اور فرمایا یہ جو عبر ہے بادل جو اس پانی کو اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر پھلتا ہے اور فرمایا ہوا اس بادل پر غالب ہے جو اسے یہاں سے وہاں اڑا رہی ہے اور فرمایا اس ہوا پر وہ فرشتہ غالب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوا پر مقرر کیا گیا ہے جو اسے حکم دیتا ہے یہاں چل اور فرمایا اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے جو اسے موت دے گا اور ملک الموت پر جو غالب ہے وہ موت ہے جو اسے بھی آنی ہے اور فرمایا ملک الموت اور موت پر جو غالب ہے وہ اللہ کا عمر ہے نہنو صاحب العمر اور ہم صاحب عمر ہیں اور اللہ نے ہمیں صاحب عمر بنایا ہے آیت آپ کے ذہن میں ہے ترجمہ آپ کے ذہن میں اسے کے ساتھ سفر کریں گے ایسے اپنی یاداشت میں رکھئے گا تو خلق صفت خلق کیا ہے اجزاء کو ترقیب دیں پھر پیدا کریں یہ ہے خلق عمر اس کا محتاج ہے پھر اللہ خود تو سامنے آیا نہیں اگرانہ نہیں ہے آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا انشاءاللہ مشکل کو شاکست کی مشکل حل ہو جائے گی اللہ نے خلق کی صفت اپنے ایک نبی میں ظاہر کی جسے زمانہ عیسیٰ کے نام سے جانتا ہے قرآن پڑھئے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ظاہر کی نا عیسیٰ کیا کرتے تھے قرآن بتا رہا ہے مٹی سے جزہین میرے مٹی پہلے ہے مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھوک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا مٹی سے پرندہ خلق کرتے تھے مادرزاد اندھوں کو نورِ بسارت اور نورِ ایمان عطا کرتے تھے بیماروں کو شفا دیتے تھے جو خربوں میں لوگوں نے زخیرہ کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے اور یہ پرندہ خلق عیسیٰ کرتے تھے تو اللہ نے صفتِ خلق کی جھلک عیسیٰ میں رکھی تو جب اس نے خلق کی صفت کسی میں رکھی ہے تو ظاہر ہے صفتِ عمر بھی کسی سے ظاہر ہوگی تمہج ہے کہ نہیں اور عمر کیا ہے یہ ذہن میں رہے قرآن کہہ رہا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَائِنْ اَيَّقُولَ لَهُ قُنْ فَا يَقُونَ عمر اس کا یہ ہے کہ یہاں کہا ہو جائے وہاں ہو جائے تو اب قول العمر وہی ہوگا جو ایسا کر سکے آپ میرے ساتھ ہیں نا وہ میرے ساتھ رہیے گا تو اللہ نے صفتِ خلق ظاہر کیا عیسیٰ میں اب صفتِ عمر جس میں ظاہر کرے گا وہ کم سے کم ایسا تو ہوگا کہ عیسیٰ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز بڑھے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے نوزائن منتشر ہو رہے ہیں اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے چھوٹا سا واقعہ ہے اور ذرا عبان کی نگاہ سے اسے دیکھئے گا اپنی ظاہری نگاہ سے نہیں ہے مولا جامی رقم طرح ہے کہ متوقع کے دربار میں عمر ذہن میں رہے ایک بہت بڑا شوق دے باز آیا فنکاری دکھا رہا تھا درباریوں کی بھی توجہ حاصل کر رہا تھا متوقع کو بھی حیران کر رہا تھا جب یہ کرتب دیکھے متوقع نے تو اس سے کہا کہ دیکھ ابھی تھوڑی دیرے میں دربار میں میرے ایک دشمن آنے والا ہے یہ کتاب کی جملے ہیں میں ہوئی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر تو نے اسے شرمندہ کر دیا تو بہت بڑا انام بھی ملے گا اور میری حکومت کے اندر تیری شہرت بھی ہو جائے گی وہاں بھی ہو جائے گی اسے کہا کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے میں ایسا کر دوں گا بس آپ ایسا کیجئے کہ پتلی پتلی روٹیاں پکھوا لیجئے سماکوں کو بلند رکھے گا دلوں کے دروازے کھلے رکھے گا پتلی پتلی روٹیاں پکھوا لیں دسترخان لگوازے اتنے میں یہ کام ہو گیا امام علی النکی علیہ السلام سرکار نے جو ہی دربار میں قدم رکھا نہ چاہتے ہوئے جاہو جلال دیکھ کر امام کا درباری احترام میں کھڑے ہو گئے وہ جو ہے کہ نہیں دسترخان لگا ہوا تھا جیسے ان کا پروگرام تھا پوری تردیب کے مطابق مطبعہ کل نے فوراں کہ آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی دسترخان پر بیٹھ جائیے امام بیٹھ گئے تو وہ جو ہے کہ نہیں کہ ہمارے ساتھ خانہ تناول کیجئے امام نے ہاتھ آگے بڑھایا توجہ میری طرف رکھئے گا اس جادوگر نے کرتب دکھایا وہ جو روٹیاں پکے دی اس نے روٹی کو ہوا میں اڑایا توجہ ہے آپ کی اب ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ امام کے ہوتے ہوئے وہ ایسا کرتب کر کیسے رہا تھا تو پھر بھول گئے ہو شیطان نے اللہ کے ہوتے ہوئے انکار کیسے کیا کیونکہ یہ توحید کے پرتاؤں ہیں اس لیے سامنے والے کو موقع دیتے ہیں صدر جا توبہ کر لے امام نے نگاہ اٹھائی توجہ ہے کہ نہیں کہ باز آجا اپنی اس حرکت سے لیکن وہ غفلت سے باہر نہیں آیا دوسری مرتبہ امام نے ہاتھ بڑھا اس نے پھر وہی حرکت کی توجہ ہے کہ نہیں درباریوں کے چہرے پر مسکرات آئی ایک مرتبہ وہ دیکھنے لگے کہ رسول اللہ کے بیٹے کو شرمندہ کیا جا رہا ہے دربار میں تیسری مرتبہ جب اس نے یہ حرکت کرنی چاہیے عالم جلال میں علی کے علی بیٹے نے عمر ذہن میں رکھنا وہ کالین جس پہ شیر کی تصویر کسی نے بنائی ہوئی تھی کھینچ کے بھی لگائی نہیں تھی اس وقت کیمرہ نہیں تھا توجہ ہے زندہ شیر کی تصویر قید نہیں کی گئی تھی بس کسی نے بنائی ہوئی تھی خیالی تصویر ایک مرتبہ تصویر کی طرف اشارہ کیا فرما یا صد خس ادو واللہ اے اللہ کے شیر اس دشمن خدا کو نگل لے توجہ ہے کہ نہیں بس دیکھتے ہی دیکھتے چشم فلک میں ایک دم فلک چھپک میں تصویر سے شیر بہار آیا جادو گر کو نگل گیا اور واپس تصویر ہو گیا اسی کو تو عمر کہتے ہیں نہ مٹی تھی نہ ہڈی تھی نہ خون تھا نہ گوشت تھا کچھ بھی نہیں تھا بس یہاں کہا وہاں ہو گیا پتہ نہیں آپ کس خیال میں ہیں بس یہاں کہا اور ہو گیا ایک درود پڑے باوازے بلند یہ آگے آ جائے آگے آ جائے آگے آئے جائے ایک مرتبہ پھر باوازے بلند کرو گیا تو یہ ہے شاہبِ عمر بس یہ عمر ذہن میں رکھے گا اور سلسلے کو کبھوں کو آگے بڑھاتے ہیں اب ایسا ہے کہ اللہ موجود تو ہے دکھائی نہیں دیتا ایسے ہی ہے نا وہ آکھوں سے بھی چھپا ہوا ہے بشر کی اکلوں سے بھی چھپا ہوا ہے نہ دکھائی دیتا ہے نہ اکل میں آتا ہے حواس خمسہ سے پاک ہے نظر بھی نہیں آتا اور اس پر اللہ نے مخلوق بنا کر مخلوق پر یہ واجب کر دیا کہ مجھے پہچانو میرے اللہ جب تو نہ دکھائی دیتا ہے نہ اکل میں آتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے تجھے پہچانے کیسے تو فرمایا میں نے حجتوں کے سلسلے بنائے ہی سلیے ہیں کہ مجھے پہچانا جائے میں نے کہہ دیا اور مجھے خبر نہیں ہے کون کہاں رہ گیا اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا میں نے حجتوں کے سلسلے بنائے اس لیے ہیں کہ مجھے پہچانا جائے اب کتنا بڑا بدبخت بدنصیب گمرہ اور زلیل ہے وہ آدمی اور وہ شخص کہ جو اللہ کی پہچان کے لیے آئے ہیں انہیں ہی نہ پہچان رہا ہو بولیں گے تو بہت آسان ہو جائے گی جو اللہ کی پہچان کے لیے آئے انہیں نہیں پہچان رہا اور پھر اس جاہل کا کیا کیا جائے اس کی مثال بالکل اسی کی طرح ہے جو زمین پہ بیچ کر یہ کہتا ہو کہ میں سورج کی کرنوں سے نہ گرمی لوں گا نہ روشنی میں تو مثال ہی لوں گا آگیا آپ سمجھنا لیں وہ کہے گا نہیں میں ڈائریکٹ سورج سے روشنی چاہتا ہوں کرنوں سے نہ گرمی حاصل کروں گا نہ ہی روشنی حاصل کروں گا نہ ہی کوئی فائدہ حاصل کروں گا میں تو ڈائریکٹ سورج سے ہی لوں گا اب جو ہے کہ نہیں اب اس جاہل کو کون سمجھائے کہ جو کرنے زمین پہ آ رہی ہیں یہ سورج سے سادر ہوئی ہیں اور واپس سورج میں ہی زم ہو جاتی ہیں اب جو ہے کہ نہیں ہاں تو وہ جو اپنے آپ کو بڑا متقی اور پریزگار سمجھ رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ جو اللہ کی پہچان کے لئے آئے میں ان کا انکار کر کے پھر اللہ کی معرفت اور اللہ کو پہچاننے کے راستے میں نکل گیا ہوں کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ اس کا انفان حاصل کروں گا تو یہ اسی جاہل کی طرح ہے جو کہتا ہے کہ میں سورج کی کرنوں سے فائدہ حاصل نہیں کروں گا ڈائریکٹ سورج سے کروں گا اب ایسا ہے اللہ نے حجتوں کے سلسلیں بنائے اپنی پہچان کے لئے تو حجتیں ہیں دو قسم کی ایک سلسلے کو نبوت کہا گیا ایک سلسلے کو ولایت کہا گیا اب جو ہے فرق یہ ہے اب بولے گا وہی جیسے بولنا آتا ہے اب بار بار تو میں آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا فرق یہ ہے ہر عہدہ خلقی ہے مخلوق سے تعلق رکھتا ہے ولایت ربو بھی ہے اللہ اکبر یہ سلیم بھائی ہے ولایت ربو بھی ہے ولایت کا عہدہ مخلوق کا نہیں خالق کا ہے میری بات نہ مانیے قرآن پڑھئے قرآن میں اب البشر مسجودِ ملائک مہمان خانہِ فردوس کے پہلے معزز مہمان حضرتِ آدم کا ذکر ہے ایسے ہی ہے اِنِّ جَائِلُمْ فِي الْعَدْزِ خَلِیفَةِ آدم زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے ایسے ہی ہے مگر آدم اب البشر ہو کے مسجودِ ملائک ہو کے آدمیوں کے باپ ہو کے یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میری خلافت اللہ کی خلافت ہے یہ تو کہتے ہیں آدم کے یہ خلافت مجھے اللہ سے ملی ہے مگر یہ نہیں کہتے میری خلافت اللہ کی خلافت ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ خلیفہ ہے ہی نہیں غ adopting اس خیال میں ہے انہوں یہ نہیں کہتے میری نبوت اللہ کی نبوت اللہ نبی ہے ہی نہیں ابراہیم یہ نہیں کہتے کہ میری امامت اللہ کی امامت اللہ امام ہے ہی نہیں موسیٰ یہ نہیں کہتے میری رسالت اللہ کی رسالت اللہ رسول ہے ہی نہیں کائنات میں بس ایک میرا اور آپ کا مولا علی ہے جو ممبر عبیس کی بلندی سے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ والی زبا سے کہتا ہے ولایتی ولایت اللہ اور میں تیزی سے گزر جاؤں گا نتیجہ آپ کے حوالے کر کے کسی سے مجھے کچھ نہیں کہہ گا پیغام پہنچا رہا ہو یہ میرے مولا کے فرمان کب پہلا جو گا ہے ظاہر ہے علی والی کے ساتھ نے ذکر مرتضی ہو تو خون جوش مارتا ہے اور پھر کابو میں نہیں رہتا ظاہر ہے وہ پرواز میں ہوتا ہے مولا کے نام کا ورد شروع کر دیتا ہے اس لیے میں ٹھہر گیا کہ آپ ورد مکمل کر لیں تو میں آپ کو فرمان پورا سنا ہوں میں نے ایک ہی جملہ پڑھا تھا مولا نے فرمایا ولایتی ولایت اللہ اور پھر فرمایا ولایت اللہ ہے ولایتی فرمایا میری ولایت اللہ کی ولایت ہے میری ولایت اللہ کی ولایت اور پھر فرمایا جو اللہ کی ولایت ہے وہ مجھلی کی ولایت میری ولایت اللہ کی ولایت ہے ایک اچھا یہ دو جملے پہلا کیا ولایتی ولایت اللہ والایت اللہ ہے ولایتی پہلے فرمایا میری ولایت اللہ کی ولایت ہے چلو یہاں تک تو حضم ہو جاتا ہے لیکن جو گلہ جملہ ہے ولایت اللہ ہے ولایت اللہ ہے ولایتی یہ باز سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑوں کا ذرف الٹا ہو جاتا ہے یہ تو سمجھاگے معلہ فرما نے جو میری ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت ہے لیکن پھر فرمائے جو اللہ کی ولایت ہے وہ علی کی ولایت ہے تو اگلا جملہ جب قائم کا ظہور ہوگا علی کا علی بیچ آئے گا تو اس جملے کی تشریح آپ کو سمجھ بھی آجائے گی دکھائی بھی دے دے گی لیکن جو پہلا جملہ ہے میں نے اسی پہ بات کرنی ہے جو میری ولایت ہے مولا فرمائے وہ اللہ کی ولایت ہے یہ تو تیہ ہے فرمان مولا کا پہنچ گیا آپ تک میں کچھ نہیں کہنا مولا فرمائے ولایتی ولایت اللہ جو میری ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت ہے تو پھر ماننا پڑے گا فیصلہ ہو گیا جہاں علی کی ولایت نہیں ہوگی اللہ کی بھی ولایت نہیں ہوگا اللہ سے جب پوچھا گیا تیرا مہدہ کیا ہے کہتا ہے اِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ مَنْ وَلِی ہوں اب اسی فلسفے میں میرے ساتھ سفر کرنا ہے اللہ کہتا ہے میں ولی ہوں ولایت ربوبی اہدہ ہے ولایت الہی اہدہ ہے اب اللہ خود کہہ رہا ہے میں ولی بولی اللہ ولی سورہ شورہ پڑی ہے وہ کہتا ہے اٹھائیس بھی آیت میں وہوالولی الحمید وہ ولی ہے پھر خود کہہ رہا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ مَنْ وَلِيُّ ہُو اللہ ہوں وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے کدنی آیتیں جب اس سے پوچھا گیا تیرا ہدا کیا ہے وہ کہتا ہے میں ولی ہوں تو اللہ ولی ہے بولی ہے اللہ ولی ہے اللہ اللہ ولی ہے نا اب جو بھی ولی ہوگا پھر سن لیجئے میں کہہ دیتا لیکن پھر میں رو گیا تاکہ کوئی اگر پیچھے رہ گیا تو ہمارے ساتھ باجہ بات ہو جائے عبادت میں ہے چونکہ اللہ ولی ہے ولایت عہدہِ الٰہی ہے ربو بھی عہدہ ہے اب جو بھی ولی ہوگا جتنا ولی ہوگا توجہ ہے کہ نہیں چونکہ ولایت عہدہِ ربو بھی ہے اب اللہ جسے جتنی بھی ولایت دے گا وہ اس میں اتنی صفاتِ الٰہیہ موجود ہوں گی بس بات ہی دنی سی ہے جزوی ولی جزوی صفات تھوڑی سی کلی ولی ساری صفات کسی زیادہ آسان نہیں ہو سکتا جتنا میں کر سکتا کلی ولی ہوگا ساری جزوی ولی جزوی صفات کلی ولی کلی صفاتِ الٰہیہ اس میں ہوں گی اور یہ ذہن میں رہے علی کی ولایت ولایتِ کلیہ مطلقہ الٰہیہ ہے علی مطلقن ولی ہے بغیر شرط کے ولی ہے علی کی ولایت کے ساتھ شرط نہیں کہ فلا وقت میں ہے فلا وقت میں نہیں ولا شرط ولی ہے علی آسان کر دوں جلدی سے وقت آیا نہ ہو بس یوں سمجھ لو جیسے اللہ ولی ہے ویسے علی ولی ہے جیسے عظیر بھائی اللہ ولی ویسے علی ولی ہے باقی اگر جزوی ولی ہوگا تو اس میں جزوی صفات ہوگی حمد جو ہے آپ کی مل کر ذرا ایک درود پڑے ساتھ باوازے بھائیں حمد جو حمد جو ہاں ظاہر ہے آپ تارے ملائیت لگاتے ہیں تو کچھ تو ملائیت کی مشہور ہو دارے کے ساتھ پجھو بھی آنا چاہیے اب چونکہ اہدہ ہے ربو بھی ہے بلائیت اللہ بھی ولی ہے جو ولی ہوگا جتنا ولی ہوگا اتنی صفاتیں ہوں گی توحید کی اس میں حضرت سارے ملک ایک سوال کا جواب دیں اللہ کتنے ہیں یہ نہیں بولنا ان کے پاس یہ اور جواب ہے لہذا آپ سے پوچھ رہو اللہ ایک ہے آپ کی بات مال لیتے جو ہے ایک دروت پڑھیں باوازے بلا اللہ ایک ہے اب جو بھی ولی ہوگا اس میں یقتائی کی صفت ضرور ہوگی میں تمہین ساری بان کے آگیا ہوں اب نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں ضائع نہ کیجئے گا جو بھی ولی ہوگا اس میں یقتائی کی صفت ہوگی یہی وجہ ہے نبی ایک وقت میں کہیں ہوتے ہیں جمع ہو سکتے ہیں مگر ولی ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے مذہب شیعہ سنہ شریف کا تو یقیدہ ہے الگل میویدینا اللہ علی عمیدینا لاہو قانا فی پطن امہ امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب اپنی ماہ کے درجہ عصمت میں پوشیدہ ہوتا ہے مگر چونکہ اس میں صفت اس کی ہوتی ہے ولی میں اس لیے اگر ایک وقت میں جمع بھی ہو جائے تو ایک سامت ہوتا ہے ایک ناتک ہوتا ہے میں آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے دیکھ لیں مولا علی ہے حسنین جیسے امام سامت ہے علی ناتک ہے مولا حسن کے دور میں حسین سامت ہے حسن ناتک ہے مولا حسین کے دور میں حسین ناتک ہے سجاد ناتک سامت ہے توجہ ہے اور پھر یہ بتائیں ایسا کوئی وقت تھا جب اللہ نہیں تھا اللہ ہمیشہ سے کوئی وقت ہوگا جب وہ نہ رہے نہیں ہمیشہ رہے گا اسے زبان نہیں اسے فنا نہیں زبان فنا ہونا مخلوق کی صفت ہے باقی رہنا اللہ کی صفت ہے بہت بات زائع نہ کیجئے گا ہے یہی وجہ ہے کہ نبوت منقطع ہو جاتی ہے امامت و ولایت جاری رہتی ہے جو میں بات کر رہا تھا امامت اور ولایت جاری رہتی ہے کیوں کیونکہ امامت کے بعد پھر کوئی عہدہ نہیں ہے اس کے بعد بس قیامت ہوتی ہے سمجھو ہے اور علی کی ولایت ولایت کلیہ متلکہ الہیہ دبست کے بعد ساتھ اپنے کیا ہے آپ؟ ٹھک تو نہیں رہا آپ؟ ٹھک رہے تو چلے تھوڑا آپ کو ٹھک رہا ہے کچھ بیدار ہو جائیں گے تم دم دم تک ازادر دار کلام جلوال علیہ 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 جب نے ذکر ہو گیا ایک وعلی کا نعرہ لکھیا وہ پھر اسی طرح وعلیوں کی بات کر لیتے ہیں جب آپ؟ جب آپ؟ جب آپ؟ جب جب آپ؟ جب آپ؟ اب ولایت ربو بھی ہوتا ہے اللہ بھی ولی ہے اللہ ولی ہے اب جو بھی ولی ہوگا جتنا جتنا ولی ہوگا یہاں جو بیچے ہیں حضور آپ سے دعا چاہ رہا ہوں جوانوں کی نمائندگی کرتا ہوں چونکہ اللہ ولی ہے اب جو ولی ہوگا جتنا جتنا ولی ہوگا اتنا اتنا اس جیسا ہوگا میں آرام سے کہا آگے پتہ چل جائے کون بول پہ بول رہا ہے اور کون زور پہ بول رہا ہے اتنا اتنا اس جیسا ہوگا یہی وجہ ہے اگر بہت بڑا نبی کیوں نہ ہو اور ولی بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اب جو ہے کہ نہیں بڑے نبی کے سامنے کوئی چھوٹا ولی کیوں نہ ہو چھوٹے ولی کے سامنے کوئی بڑا نبی کیوں نہ کھڑا ہو چونکہ ولایت اہدہ ربو بھی ہے وہاں خدا نمہ وہ نبی نہیں ولی نظر آئے گا مجھے جو کہنا ہے میں نے کہہ دیا ہے میں اپنی بات دیں ہوں خدا نمہ ولی چلے جو گھبرا رہے ہیں روایت نہیں پڑتا دلیل دے دیتا ہوں دلیل بھی قرآن سے دے رہا ہوں سورہ قہم پڑھئے گا گھر جا کر ساٹھ نمبر آیت سے شروع کیجئے گا ایٹی ٹو نمبر آیت تک چلتے جائے گا تسلسل سے اللہ نے ایک مضمون بیان کیا ہے موسیٰ کسی چھوٹے نبی کا نام ہے اپنے بڑے نبی ہیں صاحب کلمہ ہیں صاحب شریعت ہیں صاحب کداب ہیں نبی ہیں رسول ہیں ماسوم ہیں قلیم ہیں قلیم اللہ ہے اور خضر چھوٹے سے ولی کا نام ہے میرے خیال میں آپ کو انوان میں دلچسپ بھی نہیں رہی ہے یا میں نے پہنچا وارا یا آپ کئی کھو گئے ہیں ایک درود بڑے داگے سب جڑ جائیں ساں محمد اللہ خضر چھوٹا سا ولی ہے موسیٰ بہت بڑے نبی ہیں پڑھئے کا قرآن سورہ کہہ آیت کی نمبر بھی میں نے بتا دی ہیں تاکہ آپ کو جھونڈنے میں پریشانی نہ ہو تین کام کیے چھوٹے سے ولی نے اتنے بڑے نبی کو تینوں سمجھ میں نہیں آئے اور سوال کر دیا اور پھر کیا کہا خضر نے ما فعل تو انعمری میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے عمر سے کیا ہے میں نے کہا تھا آیت یاد داشت میں رکھئے گا جو آغاز مجلس میں پڑی ہے تو اب پوچھنا یہ ہے ولایت کے منکروں اور انکاریوں سے کہ اتنے بڑے نبی کو اللہ کے عمر کی خبر کیوں نہ ہوئی اور چھوٹے سے ولی کو کیسے ہو گئی چھوٹے سے ولی کو اللہ کے عمر کی حضور خبر ہو گئی اور اتنے بڑے نبی کو خبر نہ ہو سکیں چلیے میں جلدی سے آپ کو ساری آیتیں نہیں پڑتا میں چھوڑا آپ کو جلدی سے دے دیتا ہوں رسولِ خدا نے اور ان کے بعد امامِ محمدِ باقر امامِ جعفرِ سعید امامِ علی رضا علیہ السلام حصولِ کافی تفاصیریں بھری پڑی ہیں آپ کو مل جائے گی تفصیر کہ سرکار نے خود اپنی زندگی میں بھی اہدِ رسالت میں بھی اصحاب کو یہ واقعہ تفصیر سے بیان کیا اور اس کے بعد آئمہ نے بھی بیان کیا جب جب سوال کیا گیا کہ ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ گفتگو کر کر آئے اللہ سے سوئیے گانے میں مجلس بڑھنوں دور ہی نہیں سنا یہ دہن میں اللہ نے الوحق کی شکل میں دوریت نازل کی اسے سینے سے لگایا فخر سے چلتے ہوئے آئے یعنی آپ نہیں بولیں گے تو پھر مجھے مثال دینی ہو نہیں بندہ صوبے کے سی ایم سے بات کر کے آیا ہو نا صبح تو پورا دن اس کی چالی اور ہوتی ہے توجہ ہے حقیق نہیں ہے تو درہ توجہ کیلئے اللہ سے گفتگو ہو کے آ رہی ہے برائے رہے ہیں اب یہ بات اور ہے کہ گفتگو کس نے کی گفتگو کون کرتا رہا اور موسیٰ قلیم اللہ کہلائے ہیں لیکن میرے عنوان کے ساتھ رہیے گا سینے سے لگائے والوہ کو اپنی قوم میں آئے کتاب کیا فقر سے آئے اچانک موسیٰ کے دل اور دماغ میں ایک لہر دوری کہ میں براہ راست اللہ کا شاگر دوں پھر براہ راست اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے میں براہ راست اس کا شاگر دوں اس نے مجھے توریت دی ہے تو مجھ سے زیادہ آدم کون ہوگا بس یہ خیال گزرنا تھا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے بھی اچھ کے کہا کہ جناب آپ تو اللہ سے باتیں کر کے آئے ہیں وہ جو نظر بھی نہیں آتا وہ جو اکن میں نہیں آتا اس سے آپ بات کر کے آئے ہیں آپ سے بڑا عالم کون ہوگا جب سرداروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا اللہ نے غوراں کہا جبریل جلدی جا کہیں موسیٰ حالاک نہ ہو جائے وہ جو میری دور رکھے گا ہاں میں ذمہ داری سے تفسیر کے جملے پڑھ رہا ہوں عرفوں کی زمانت ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا جبریل جلدی سے اللہ کا پیغام لے کر آیا ایک درود بڑے باوادے بھولا جلدی 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 پیچھے چلے جاؤ توجہ ہے بد توجہ میدتر رکھے گا جبریل نے پیغام پہنچایا اب موسیٰ بیٹر گئے کہا کہ ہاں یہ خیال تو غلط آیا میرے لہر میں توجہ ہے کہ نہیں یہ تو مجھے خیال نہیں کرنا چاہئے تھا اب پیغام کیا بھیجا اللہ نے جبریل کے ذریعے کہ جاؤ موسیٰ سے کہو جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے ابا جب ہی دبرکے وہاں چلے جاؤ وہاں تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا جو تم سے بھی بڑا عالم ہے اور تفسیر کی ذمہ داری ہے حالانکہ معصومین نے اور خود رسول خدا نے فرمایا کہ شریعت میں موسیٰ خضر سے بڑا عالم ہے ابراہ تو نہیں رہا لیکن چونکہ یہ خیال آیا تھا اللہ نے کہا جاؤ اس کی پیرے دی کر اور اس سے جا کر کچھ علم حاصل کرو اب موسیٰ نے سفر کی تیاری شروع کی یوشا بن نون جو وسیع ہیں ان کے انہیں ساتھ ملیا مرزا سفر پر چلنا ہے اردہ کا حکم آ گیا یوشا نے ایک مچھلی کو نمک لگایا نمک لگا رہے تھے کہ راستے میں سفر میں ضرورت پڑے گی تو خوراک کا بندوبست ہو جائے گا اچانک موسیٰ نے التجا کہ باری لہا تیرے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں سفر میں نکل رہا ہوں لیکن باری لہا کو نشانی بتا اس بندے کو پہچانوں گا کیسے اب جو ہے آپ کی کہ نہیں اسی نقطے سے اگر میں اور گہرائی میں چلے جاؤں تو پھر بات بہت لبی ہو جائے گی جلدی سے میں اسے پہچانوں گا کیسے اللہ کا پیغام آیا یہ جو مچھلی اپنے ساتھ کھانے کے لیے لے جا رہا ہے بھر اسی سے تمہیں نشانی مل جائے گی فکم مل گیا موسیٰ اور یوشا چل پڑے سفر شروع ہو گیا پہنچے مجمع بہرین پہ جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے ایک بڑی چٹان نظر رہی توجہ میری تغرقنا لطف آ جائے گا صرف یہ ان کانوں سے آواز چکرانا نہیں ذرا دلوں کے دروادے کھلے رکھنا ایک بندہ خدا سیدھا لیٹھا ہوا ہے چادر تانو کی موسیٰ نے دور سے دیکھا قریب ہے سلام کیا اس نے جواب دی جس خیال میں بہت جائے یار تھوڑا سا سماعت موسیٰ نے کہا جی جواب بھی نہیں دیا موسیٰ نے یوشا سے کہا میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں سفر گاؤت کیا ہے یوشا نے وہ مچھلی جسے نمک لگا دیکھا وہ یہاں پانی بہ رہا ہے چشمہ ہے دریہ ہے کیوں نہ میں اسے دھوڑوں جہاں ضرور پڑے گی کھانے کے نمک لگا کے لائے تھے یوشا نے مچھلی نکال کر چٹان پہ رکھتی دریہ سے جو پانی کی چھیٹیں آ رہی چھیٹ کا مچھلی پہ لگنا تھا توجہ رکھنا میرے ساتھ ہے مچھلی میں حرکت مردہ مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی تڑپتے ہوئے اچانا کٹھی زندہ ہو گئی اور دریہ میں چلی گئی یوشا نے یہ منظر دیکھ لیا لیکن اس کا ذکر موسیٰ سے نہیں کیا ابھی تک پہنچے نہیں آہا وہ آبِ حیات تھا جیسے خضر نے پیا ہوا تھا جب اس کی چھیٹیں مچھلی میں لگیں مچھلی زندہ ہو گئی ابھی حیات جو تھا یوشا نے اس کا ذکر موسیٰ سے نہیں کیا موسیٰ اچھے اور کہا چلو پھر سفر پہ دن رات سفر کرتے رہے کرتے رہے جب تھک گئے موسیٰ نے کہا اپنے وسی سے کہ ہم تھک بہن گئے ہیں لاؤ اب ہمارے کھانے کا بندوست کر اس وقت یوشا نے کہا کہ حضور ماظرک چاہتا ہوں بات ایسے ہے کہ وہاں چٹان پہ میں نے مچھلی رکھی تھی وہاں ایک واقعہ گزرا چھیٹے پانی کی بڑی وہ زندہ ہو کے دریہ میں چلی گئی معذرت اس بات کی ہے کہ اس وقت اس بات کا ذکر آپ سے کرنا رہ گیا تھا توجہ میری دب رکھئے گا اب بتا رہا ہوں موسیٰ نے کہا ارے اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی ابھی توجہ چاہ رہا ہوں بس اب نشانے قدم تو چھوڑ کے سفر کر رہے تھے اسی پلٹے نشانے قدم دیکھتے دیکھتے باپس پہنچے اسی مقام پر وہ بندہ خدا ویسے ہی چادر تان کے اور چاہے کہ نہیں لیٹا ہوا ارام سے قریب آئے جب قریب آئے اچھ کے بیٹھا پوچھا آپ کون ہیں کہا میں موسیٰ بن عمران ہوں تو اس نے کہا اچھا تو آپ ہیں وہ جس سے اللہ برائے راست گفتگو کرتا ہے یار پتہ نہیں آپ میرے صاحب کا ہے کے نہیں کہا جی میں ہی وہ موسیٰ بن عمران ہوں قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں کیوں آئے ہو میرے پاس کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آپ کی پیروی کرنی ہے اب دیکھ لو کتنا بڑا نبی ہے اور سامنے چھوٹا سا والی ہے اچھا یہ بھی میں آپ کو جب تیسے بتا دوں خزر کو خزر کیوں کہا گیا خزر کا اصلی نام خزر نہیں ہے اصلی نام تالیہ بن ملقان بن عامر ہے خزر اس لیے کہا گیا کہ جس بنجر زمین پر یہ پیٹ جاتے تھے وہ سر سبز ہو جاتے تھے اس میں سبزہ ہو جاتا تھا تھکے تو میں موضوع یہی بند کر جاتا کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آپ سے رہنمائی لینی ہے آپ سے علم حاصل کرنا ہے اب جو جواب خزر نے دیا ہے یہ سورہ کہف میں خزر کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اس کام کا حکم دیا ہے جسے تم برداشت نہیں کر سکتے عام بندہ نہیں یہ نبی ہے اور اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے جسے میں برداشت نہیں کر سکتا کہا حضور آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لی دیئے میں صبر کروں گا خزر نے کہا تم صبر نہیں کرو گے کہا مجھے اپنے ساتھ تو رکھئے میں صبر کروں گا سورہ کہف پڑھئے کہا کہا اچھا ٹھیک ہے اور پھر تم نے کچھ سوال نہیں پوچھنا میں جو کروں تم نے اعتراض نہیں کرنا ہے سوال نہیں کرنا کہا ٹھیک ہے میں سوار نہیں پوچھوں گا پوچھے اور چلے ہاں میں آپ کو جلدی سے یہ بھی بتا دوں شدنے سے پہلے خیضر میں موسیٰ کو آل محمد کے فضائل بھی سنائی تھی یہ آپ کو روایت مل جائے گی تفسیر نور و سکلین میں اور فضائل کے بعد مسائب بھی سنائے جہاں فضائل ہو مسائب ہو اسی کو مجلس کہتے ہیں یعنی ماننا پڑے گا جہاں پہلا پانی کا چشمہ دریا روا ہوا تجیسے آب حیات کہتے ہیں اس مقام پر بھی مجلس آل محمد ہوئی ہے اور جسے سن کر موسیٰ فضائل سن کر خوش ہوئے اور مسائب سن کر گریہ کیا اور اس کے بعد جب اوچھ کر چلے ہے ہو گیا آپ نے پوچھنا کچھ نہیں ہے سوار نہیں کرنا جب چلے ایک کشتی کھڑی تھی اس پر سوار ہو گئے جب کشتی نے سوار شروع کیا چلتے 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 بیچ سمندر پہ پہنچی تو وہاں پر خیضر نے کشتی میں سراغ کر دی وہ جو دوان پیچھے بیچے میرے ساتھ ہیں یا تختہ ایک نکال لیا کشتی موسیٰ کو یہ بات نہ گوار ہو گئی موسیٰ نے فوراں سوال کر دیا یہ آپ نے کیا کام کیا توجہ ہے کہ نہیں ان کی مزدوری ہے ان کی روزی ہے یہ کشتی چلاتے ہیں اپنی مزدوری کرتے ہیں رزق کماتے ہیں آپ نے ان کی کشتی میں عیب لگا دیا خضر نے فوراں کہا میں نے کہا نہیں تھا سوال نہیں پوچھنا ہے کہا حضور اس بار جانے دیجئے اگلی بار احتیاط کرو گا کہا بس ٹھیک ہے اتنے میں میں کہا رو بات کھولتا جاؤں تو بڑی ہو جائے گی اتنے میں ایک پرندہ آئے اس نے اپنی چونچ میں سوندر سے ایک قطرہ پانی لے دیا اس وقت خضر نے پلن کے کہا تھا کہ موسیٰ دیکھو جتنا پانی اس پرندے نے اپنی چونچ میں بھر آئے میرا اور تمہارے علم کی حقیقت آل محمد کے سامنے بس اتنی ہے اور اسی بات کی تصدیق پر امام جعفر السادق علیہ السلام نے اپنے دور میں کی تھی اس طرف جائیں گے بات لمبی ہو جائیں گی لیکن میں نے کہا جب دی جسے دلچسپی ہے جو شغف رکھتا ہے اسے اقوارات سے اس کے لطم اور علم اضافہ ہو جائے گا ایک مرتبہ کشتی سے اترے سامنے ایک جوان آ رہا تھا خضر نے اس کا سب جنا کر دیا قتل کر دیا اب جب قتل کیا موسیٰ کے سامنے نبی ہے پھر موسیٰ کو ناگدہ گوار گزرا آگے بڑھ کے کہا یہ آپ نے کیا کیا نہ اس نے ہمارا کساس دینا تھا آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا خضر نے پھر کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا مجھ سے سوال نہیں پوچھنا نہ مجھ پہ اعتراض کرنا سورے کہر پڑھئے گا گھر جا کے قضور بس اس بار بھی جانے دیتی ہے اگر اگلی بار میں نے سوال کیا تو پھر آپ کو حق ہوگا کہ آپ فیصلت کیجئے گا اور آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا کہا ٹھیک ہے ایک قریے میں گاؤں میں داخل ہو گئے گاؤں والے سے قریے والوں سے کھانا طلب کیا کسی نے کھانا نہیں کیا سب نے انکار کر دیا مہمان بنانے سے جب پہنچے گاؤں کے ایک مقام پر تو انتیوار جو بالکل گرنے والی تھی خضر نے اسے جندی سے تعمیر کر دیا موسیٰ نے پھر سوال کر دیا آپ نے یہ کیا کیا ہمیں پورے گاؤں میں کسی نے کھانا نہیں دیا ہم لوگوں سے کہتے رہے ہم مسافر ہیں ہمیں ایک وقت کا کھانا دے دو کسی نے ہمیں مہمان نہیں بنایا کسی نے ہمیں ایک وقت کا کھانا نہیں دیا اور چلے دیوار تعمیری کرنی تھی تو گاؤں والوں کو اطلاع کر کے تعمیر کر دیتے تاکہ ہم اس تعمیر کی اجرت ان سے لے لیتے اور اس اجرت کے بدلے کھانا لے لیتے سمجھو ہے کہ نہیں خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا چلتے ہوئے نہ آپ سوال پوچھیں گے نہ آپ اعتراض کریں گے لیکن آپ سے سبر نہیں ہوا اس سے زیادہ میں آپ کو پنے ساتھ رکھ نہیں سکتا اور یہاں رسول اللہ نے فرمایا اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو اس سے زیادہ آجائے بات کا مشاہدہ کرتے نہ صرف یہ ہے کہ صبر نہیں کیا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تین کام جو میں نے کیے اس کی تعویل میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے قرآن پہلے آپ کے ازان تک پہنچایا اسے ذہن میں رکھئے گا نتیجہ آخر میں مل جائے گا کہ میں اب تعویل پیش کرتا ہوں میں نے جس کشتی میں سراب کیا وہ سراب میں نے اس لیے کیا کہ ایک ظالم بادشاہ آگے تھا جو لوگوں کی کشتیاں غصب کر لیتا ہے چونکہ یہ غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں ان کی مزدورین کا پیشہ یہی ہے ان کا روزگار یہی کشتی ہے یہ اسی پر اپنی روزی کماتے ہیں تو میں نے چاہا اس کشتی کو عیب لگا دوں تاکہ وہ بادشاہ ان سے غصب نہ کرے چونکہ وہ عیب دار کشتی کو غصب نہیں کرتا لہٰذا میں نے ان کی روزی بچانے کے لیے اس میں عیب لگایا اور جسے میں نے قتل کیا تھا جہاں آپ کو وہ باد ناگوار گزری تھی اسے قتل میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ کافر تھا اس کے ماں باپ مومن تھے قتل اس لیے کر دیا تاکہ اللہ اس کے بدلے کوئی نیک اور صالح اولاد دے جو بڑے ہو کے صلح رحمی کرے اپنے والدین کے ساتھ ورنہ یہ کافر اپنی سرکشی سے انہیں تنگ کرتا کہ اس لیے اسے قتل کر دیا اور جو دیوار میں نے تعمیر کی وہ اس لیے تعمیر کی کیونکہ اس دیوار کے نیچے اس گاؤں میں دو یتیم بچے رہتے ہیں ان کا باپ ان کا خزانہ یہاں پر چھپا کر گیا ہے میں نے اسے تعمیر اس لیے کر دیا تاکہ وہ دو بچے اپنی عمر میں بڑھ جائیں اور طاقتور ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا خزانہ خود نکال لیں اب میں نے تیزی مجبوری میں کیا توجہ ہے کہ نہیں حنوان پورا جلدی میں آپ تک میں نے پہنچا دیا اب آیت کیا ہے کام کیے تین لیکن ارادے بتائیں خزر نے تین سورہ کہو پڑھئے گا پہلا کیا کام کیا کشتی میں عیب لگایا وہاں پر کیا کہا ارد تو میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب لگا دو توجہ ہے کہ نہیں اور پھر جب قتل کیا جوان کو تو وہاں پر آیت میں جو سیغہ موجود ہے خزر نے کہا فا ارد نام میں نے اور اس نے ارادہ کیا توجہ ہے کہ نہیں کہ اس کے بدلے اسے نیک اولاد دی جائے یہ سیغہ لہن میں رکھتی ہے گھر جا کے قرآن کی دلاوت کیجئے گا اور جب مال یتیموں کا مال بچانے کی باری آئی تو کیا سیغہ کہا فا ارادہ ربوں کا موسیٰ تیرے رب کا ارادہ تھا توجہ ہے کہ نہیں تیرے رب کا ارادہ تھا کہ ان کا مال بچایا جائے توجہ میری طرف ہے آپ کی اب کام کیے تین خزم میں ارادے بھی بتائے تین پھر میرے ساتھ جڑیے تو نہیں جڑ سکے پہلے کہا میں نے ارادہ کیا کشتی میں عیب لگاؤ پھر کہا میں نے اور میرے رب نے فا اردنا ہم دونوں نے ارادہ کیا پھر تیسری مرتبہ کا فا ارادہ ربوں کا تیرے رب نے ارادہ کیا یعنی پہلا جو ارادہ تھا رزق کے معاملے سے تعلق رکھتا تھا اس میں ولی صاحب اقتدار تھا ولی خود مختار تھا پتہ چلا روزی کے معاملے میں ولی خود مختار ہوتا ہے بس نتیجہ آپ نے خود حاصل کرنے ہیں میں جلدی سے گزر رہا ہوں اور جب اولاد دینے کی باری آئی پھر لطف آ جائے گا آپ کو اگر آپ نے توجہ کی جب کافر کو مار کر اس کے بدلے میں نیک اولاد دینے کی باری آئی کیا کہا فا اردنا میں نے اور میرے رب نے ارادہ کیا پتہ چلے جب اولاد دینے پر ولی آمادہ ہو جائے اللہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے اب میں واقعات دورانہ نہیں جانا ظاہر ہے آپ کے ذہن میں اور یقیناً تازہ ہو جائے گی اور پھر تیسرا ارادہ ٹھیک ہے میرے اللہ تین ارادے ہوئے پہلے روزی کے معاملے میں ولی خود مختار تھا اس نے ایب لگا دیا اولاد کے معاملے میں جب ولی نے چاہا تیرا ارادہ بھی شامل ہو گیا لیکن تیسرا ارادہ تو خالصتاً تیرا ہے آیت بابا قرآن میں فَأَرَادَ رَبُّكَا تیرے رب کا ارادہ تھا تو میرے اللہ دیوار خودی بنوا دیتا نتیجہ پہنچ گیا پتہ نہیں آپ کہاں رہ گئے چاہید میں نے مشکل منوان چھیڑ دیا تو پھر خضر نے دیوار کیوں بنائے اچب نہیں بارگاہِ الٰہی سے جواب آ جائے یہی تو درست دینا ہے کہ ارش پہ ارادہ میں کرتا ہوں فرش پہ پورا میرا ولی کرتا ہے یہ آپ نے ایک نعرہ لگایا تھا ایک نعرے سے سفر اتنا طویل ہو گیا توجہ ہے کہ نہیں فرش پہ ارادہ مائے کرتا ہوں اور خضر ہے چھوٹا سا ولی بلکل چھوٹا سا ولی ہے یہی خضر جب علی کی بارگاہِ ولایت میں آتا ہے کبھی سلمان کے پیچھے کبھی ابو ذر کے پیچھے کبھی بہلال کے پیچھے اور یہاں تک کہ کبھی شہباز کلندر کے پیچھے پایا چھوٹے سے ولی نہیں تین کام کیے کتنے بڑے نبی کی سمجھ میں نہیں آئے کیوں؟ کیونکہ بلائک اہدائے ربو بھی ہے مگر اس میں ہمارے نبی شامل نہیں کیونکہ ہمارے نبی نبی ہے افضل ہیں سلطانِ انبیاء ہیں لیکن علی کے بھی مولا ہے میرے خیال میں آپ بھول گئے ہیں کتنے ہی دن گزرے ہیں آپ نے بارہا سنا ہوگا من کنتو مولا ہو فہازا لی ان مولا یہ بات ہے کہ ہمارے نبی نے ولایت ظاہر نہیں کی وہ تو نظر نہیں آتا اہدہ اس کا ہے یہ جو آئیت ہے ان ولیوں کا ذکر ہے نا اللہ ولی رسول ولی ولی وہ بھی ہے اللہ بھی ولی ہے مگر وہ نظر نہیں آتا ولی رسول بھی ہے لیکن نبوت کو ظاہر کیا ولایت کو نہیں یہی تو وجہ ہے کہ جب راہب آیا تھا اولاد مانگنے دے میرا نبی بھی سکتا تھا لیکن چونکہ ولایت کو ظاہر نہیں کیا تھا جس نے ولایت کو ظاہر کیا اس نے ساتھ دے دیئے انہیں یہاں کہا کرو گئے علی کی بارگاہ ولایت میں جب خضر چھوڑا سا ولی آئے شہباز کلندر کے پیچھے پایا علی کی ولایت ولایتیں کل یا مطلقہ الہیہ ہے علی مطلقن ولی ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کن علی کہتا ہے فائیہ کن درود پڑھ لیجئے مل جل کر بابا دو بلا میں نے زیادہ بوجھ جاتی ہے آپ کے لات پر کہ اور بات چھیریں گے تو اس کے لئے وقت درکار ہوگا جس مقصد کے لئے جمع ہوئے ہیں ہم سب یہاں اس مقصد کی طرف پڑھتے ہیں آج کی اس مجلس میں ہر سال دو شہنادوں کا ذکر کیا جاتا ہے ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام ابراہی ہے ایک آٹھ سال کا ایک ساتھ سال کا سب نو زلحج کو سفیر حسین امیر مسلم کی شہادت ہے اور اسی روایت سے میں داخل مسائل ہو رہا ہوں دس زلحج کو عید کرتے ہیں مسلمان اور نو کو شہادت ہے حسین کے سفیر جب دار الامانہ کی جھت پر جلدات میں تلوار نکالی ہے اچھانت ان کی نظر بادار کوفہ کی طرف چلی حضر قومان اور ایک مرتبہ تہا جلدات ایک لمحے کے لئے رکھ جا مجھے کوفے والوں سے کچھ کہنا ہے اور اگر یہی بار سمجھا گئی تو ساری رات رونے کے لئے کافی ہے ایک مرتبہ زخمی سفیر حسینی نے کہا اے کوفے والوں اپنی خوشیوں میں اطرت نبی کو بھول نہ جانا اے کوفے والوں میرے دو بچے اس کوفے میں ہیں اگر کہیں مل جائے تو ان کے ساتھ رحم کرنا اے کوفے والوں انہیں نہ بتانا ان کا بابا مارا گیا ہے اجرقمالاللہ وہ برداشت طرح کر پائیں گے روایتیں اتنی طویل ہیں کہ اگر تفصیل سے پڑھی جائیں تو اس کے لئے بہت وقت ہے رات گزر جائے گی میں ہر روایت کو بلکل مختصر سے پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں حسین کے سفیر شہید ہو گئے قاضی شرعہ خدا کی لانت یہ وہی قاضی ہے جس نے قتل حسین کا فتوہ دیا کہ گھر میں یہ دونوں شہزادی موجود تھے اور مظلم شہادت سے پہلے کہا تھا قاضی وہ قاضی ہے تیرے ذمہ رکھ کے جا رہا ہوں میرے بچوں کو مدینے پہنچا دیں ان کی ماں ان کے انتظار میں ہے حضر رحمہ اللہ جب قاضی نے دیکھا نا بچے میرے گھر میں اور ابن زیاد بلون نے منا دی کرا دی ہے جو مسلم کی جوڑی کو زندہ میرے پاس لائے گا بہت بڑا انام دوں گا قاضی نے آ کر بچوں سے کہا کہ جلدی کرو میں نے تمہیں مدینے پہنچانا ہے ظاہر ہے کہ بنی حاشم کے خانوادے میں پلے ہیں فوراں سمجھ گئے کہ اس میں بابا کی بات نہیں گئی واپس گھر پہنچانے کی بات کرنا ہے بچوں نے کہا ایک قاضی بتا ہمارے بابا کی کیا خبر ہے قاضی نے کہا کہ یہ بات مجھ سے نہ پوچھو کھانا تیار ہے کھانا کھا دو اور جلدی تیاری کر دو بچے سمجھ گئے ایک مرتبہ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور ایک مرتبہ ایک دوسرے کو اپنی یتیمی کا پرسہ دیا قاضی نے کہا اپنا بین آہستہ کر لو بچوں یہ رونے کا وقت نہیں ہے اگر تمہاری آواز گھر سے باہر چلی گئی اور کسی کو خبر ہو گئی کہ تم میرے گھر میں ہو ابن زیاد میرے گھر کو آگ لگوا دے گا مجھے بھی مار دے گا اور تمہیں بھی مار دے گا مجھے اپنی جان اور اپنے گھر کی فکر ہے بز مختصر کر رہا ہوں اس لئے اپنے بیچے کو کچھ رقم دی اور کائن بچوں کو جو کافلہ جا رہا ہے اس کے سفر کر رہا ہوں کہ وہ مدینے تک انہیں پہنچا دی قاضی کا بیچہ دونوں بچوں کو جب اس مقام پر نکر گیا باب احراقین پہ دونے والوں کافلہ نکل چکا تھا اب آپ اپنے سفر کی دیئے ایک روے کے لیے دنیا کا خیال دل سے نکال کے دماغ سے نکال کے سوچیں آٹھ سال 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 کا بچہ کتنا ہوتا ہے اور دونوں بچوں سے کہا دیکھو کافلہ ابھی ابھی گیا ہے گرد و ببار رو رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے چکتے جاؤ کافلے سے مل جاؤ کہ فلا بندے کو پیغام دی دینا رونے والوں بچوں نے دوڑنا شروع کیا دوڑتے رہے کتنا دوڑتے ہیں ایک وقت آئے چھوڑے شہدہ دینے کا بھائیہ اب مجھ میں چلنے کی حمت رہا ہے یہ مسائف کس طرح سنیے گا کہ اس تقبال بھی کرنا ہے اور یہ بھی بادشاہ ہے مسلک کربلا کی شہادتوں کا اجرق و معلہ گھر تو نہ پہنچ سکے قید خانے میں دونوں شہدادیں پہنچیں قید خانے کے دروہ کا نام تھا مشکور کیونکہ اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے اور اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے دونوں بھائی قید خانے میں اور اگر مسائف سنتے آیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ قید خانہ تہ خانوں میں بنائے گیا تھا زمین کے انتر جاتھوڑی سی روشنی اور ہوا کے لیے جگہتی دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا کر صرف دونوں کی گفتگو پڑنا شروع کر دو تو رات گزم جائے گی ایک دو جملے پڑ دیتا ہو چھوٹا پوچھتا تھا بڑے سے بھائیہ کبھی ہم اس قید خانے سے باہر بھی نکلیں گے ایک دن محمد نے کہا ابراہی یہ دروغہ روز شام کے وقت آتا ہے دو روچیاں اور دو پانی کے جام رکھ کے چلا جاتا ہے کیوں نہ جب یہ آ جائے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا یہ نبی کو جانتا ہے کیا یہ خاندان تطہیر کی معرفت رکھتا ہے کیونکہ دروغہ کرنا مشکور تھا اس سے مشکور کو معلوم نہیں تھا یہ بچے اس کی دیوٹی صرف اتنی تھی کہ تم نے کوئی کلام نہیں کرنا کھانا یا حرکنا آپ چلے جانا ہے جب یہ آیا تو بچوں نے فرحاں سوال کر دیا اتعارفو محمد اے بندہِ خدا کہ آپ محمد کو جانتے ہو مشکور رکا بچے کی آواز دینا رکھتے کہا یا سبی کیسے نہ جانوں میرا نبی ہے میرا رسول ہے میرا آقا ہے کہ اتعارفو علی ابن ابی طالب یا ابو طالب کے بیچ علی کو بھی جانتا ہے مشکور نے کہا میرا مولا ہے میرا آقا ہے میرا امام ہے بس یہ سننا تھا تڑک کے بچوں نے کہا اتعارفو عقیل عقیل کو بھی جانتا ہے کہا میں خاندان تطہیر کی معرفت رکھتا ہوں میں انہوں کا محب ہوں ان سے محبت کرتا ہوں کہا پھر پہچان ہم مسلم کے یتیم ہیں بھئی یہ سننا تھا مشکور تڑک اٹھا سورا قید خانے کے دروازے کھولے شہزادوں کے قدموں میں گر گیا کہا رسول کی بیٹی سے میری شکایت نہ کرنا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں قید ہیں میری لاعلمی ہے مجھے معاف کرنا شہزادوں چلو میرے ساتھ میرے خد یہ ایک رات ہے جو راحت سے گزاری ہے مسلم کے بچوں نے مشکور کے گھر میں کیونکہ مشکور کی بیوی بھی تھی اس کی بیٹیاں بھی تھی مشکور نے کہا بچے کافی حرصے سے ماں سے دور ہیں بہنوں سے دور ہیں بیٹیوں سے کہا ہو سکے تو بہنوں کی طرح پیار کرنا بیوی سے کہتا ہے ہو سکے تو ماں کی طرح پیار کرنا بس میں اسی طرح حرام ہے آپ سے گزر جاؤں گا منزلوں سے تصور کر دیکھو آپ نے خود ہی جاگر کرنا ہے میرا کام ہے روایتیں پڑھنا حقائق امام زمانہ جانتے ہیں یہ راک رہت میں گزری کھانا دیا پیار کیا احترام کیا خدمت کی اگلے دن مشکور نے خط لکھا دونوں شہزادوں کو کہاں دیار ہو جائیے اور ایک مرتبہ اس نے پھر امرام یہ بنایا کہ چونکہ شہر کی حصیل پر درواز مغرب کے بعد عشاء کے وقت بند ہوتے ہیں اس نے کہاں مغرب کے بعد راک کی چادر میں سفر کریں گے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو اور دروازہ بند ہونے سے میں نے قادسیہ کے راستے پر دونوں شہزادوں کو روانہ کر دوں گا جب اس مقام پر پہنچا مشکور نے سر جھکا لی شرمدہ تھا نا کہاں شہزادوں مجھے معاف کرنا اپنی اگوشنری ادھاری کہاں یہ اگوٹھی لے جاؤ یہ خط لے جاؤ قادسیہ کا حاکر میرا بھائی ہے فیرون شام کی درف سے یہ خط بھی اسے دے دینا یا گوٹھی بھی اسے دے دینا وہ آپ کو مدینے تک پہنچا دے گا یہ کہہ کر مشکور نے بچوں کو روانہ کیا گھر آ کے لیتا آنکھ بد ہوئی رسول خدا خواب میں آئے کہاں مشکور تو نے ہمارے یتیموں پہ رحم دیا ہے خدا تجھ پہ رحم کرے گا مشکوراں قریب تو ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا اور شہزادوں کے ساتھ یہ رحم کرنے پر مشکور ہو قتل کر دیا گیا شادت نصیب ہوئی اور ایک بہت بڑا روایت ہے وہاں جو کچھ خطہ دیانے پر مشکور میں کہا بہرحال اب یہ دوسری مرتبہ ہے جب شہزادوں کو پھر امید ہوئی کہ ہم ماں سے مل لیں آپ کو سمجھانا یہ تھا پہلے چلے تھے تو قید خانے پہنچے لیکن اب جو چلے قادسیا تو نہ پہنچے بلکہ حارس ملون کے گھر پہنچے بس میں نے بہت زیادہ پڑھ لیا میں طویل روایت نہیں پڑھوں گا سب مختصر کر دیا چھوڑ دیا کہ کہزے پہنچے حارس کے گھر پہنچ گئے بیوی اس کی مومنہ تھی ضعیفہ تھی وہ اپنے گھر لے آئی بیوی نے خدمت کی کہا میں آل محمد کی محب ہوں ایک مرتبہ شہزادوں نے کہا کہ دیکھ ہماری ماں ہمارے انتظار میں ہے کسی طرح ہمیں مدینے پہنچا دے عجرکو مالاللہ ہمارے مامو عباس ہمارے انتظار میں ہے عجرکو مالاللہ عجرکو مالاللہ کسی بیوی نے کہا میرا شہر بڑا ظالم ہے ایک الہدہ کمرے میں دونوں کی بستر لگا دیئے کہ شہزادوں اس کمرے میں آپ حرام کرو دروازے بند کیے اسے تعلہ لگا دیا اب جسے ماتا ماتا ہے میں بلکل مزائب کے قریب ہوں شہزاد کے قریب بہت سرح تعلہ لگا دیا ایک مرتبہ گھر میں رہی کافی دیر کے بعد جس کا شہر حارس ملو خدا کی لانت ہو اس میں اس نے آکے دقل باگ کیے دروازے کو کھٹ کر آیا اور ایک مرتبہ اس نے دروازہ کھولا کہا اتنی جلدی میں کیوں آیا ہے کب مسلم کی جوڑی قید خانے سے لہا ہو گئی ہے مجھبور نے انہیں آزاد کر دیا ہے میں تمام سہرہ میں کھوڑا دوڑاتا رہا میرا کھوڑا بھی مر گیا ابن زیاد نے بہت بڑے انام کا اعلان کیا ہے اگر وہ جوڑی کسی اور کو مل گئی انام کسی اور کو مل جائے گا بیوی نے کہا کچھ تو خدا کا خوف کر چند پیسوں کے لئے تو آل رسول سے دشمنی کر رہا ہے حجرکو مالاللہ حجرکو مالاللہ بس عددار ہو اسے ماتا ماتا ہے گھر آیا کہا میں تھکا ہوں میں لے کھانا دے بیوی نے کھانا دیا نوالہ بھی موں میں ہی تھا اچانک چونکہ شہدادے آرام کر رہے تھے بڑے شہدادے نے اچھ کے چھوٹے کا ماتا چوہا چھوٹے کی آنکھ کھل گئی ایک مرتبہ اسے گلے لگایا پیار کرنے لگا جملہ ایک ہے جو ابراہیم نے محمد سے کہا ہے سوہ جا جائے گا تو جو آنکھیں وضو نہیں کر سکے وہ وضو کر لیں گے ایک مرتبہ ابراہیم نے کہا بھئیہ محمد مجھے ایسا لگتا ہے یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات حجرکو مالاللہ بس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ محمد نے گلے سے لگایا ماتا چون کے کہا بھئیہ ابراہیم میں نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے بھئیہ کیا دیکھا ہے میں نے عالم رویت میں دیکھا ایک باغ ہے جس پہ رسول اللہ اپنی مسنت میں بیٹھے ہیں مولا علی اپنی مسنت میں بیٹھے ہیں بی بی فاطمہ اپنی مسنت میں بیٹھی ہیں اور ہمارے بابا وہاں احترام سے کھڑے ہیں رسول خدا نے ہمارے بابا سے سوال کیا ہے مسلم تنہا چھوڑا ہے تو ہمارے بابا نے جواب دیا کہ وہ ان قریب ہم تک پہنچ جائیں گے کل ہمارے دونوں بیچے ہمارے پاس ہوں گے بس ابھی شہزادے ایک دوسرے کو گلے لگا کے رو ہی رہے تھے حارس ملون کے کان میں آواز آئیں ایک مرتبہ کہتا ہے کس بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے بیوی نے چاہت دیحان بچا دے کہا نہیں ہمارے گھر سے آ رہی ہے اس حجرے کے قریب آیا جہاں دونوں شہزادے موجود تھیں باہر دروازے کے آیا یہ تالہ لگا ہوا تھا اس نے کہا تالے کی چابی لیا بیوی نے کہا چابی کھو گئی ہے ایک مرتبہ اس نے تلوار اٹھائی تلوار کی دستے سے تالے کو ضرب لگانا شروع کی اب جو محسوس کر سکتا ہے جنگہ چھوٹے بچے ہیں اس نے تالے کو ضرب لگانا شروع کی اندر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کے جس موت سے بچ رہے تھے دروازے پہ آ گئے وہ مصیبت دروازے پہ آ گئی ہے سہم کے دونوں بھائی کمرے میں بیچے یہاں دروازے کا کھلا تھا اندر اندھیرہ تھا اب سر اٹھا کے دیکھنا میری طرف روایت سخت ہے چوٹ لگ جائے گی تمہیں ایک مرتبہ لے کے روایت ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں ماتم جسے آتا ہے وہ کر لے ایک مرتبہ اس نے اندھیرے میں ہاتھ مارنا شروع کی ہے ہاں سمجھ لینا جملہ ایک مرتبہ اس کا ہاتھ بڑے شہزادے کے گیسووں میں آیا اجرکو مول اللہ اجرکو مول اللہ ایک مرتبہ اس کا دوسرا ہاتھ چھوٹے شہزادے کے گیسووں میں آیا اللہ جانے وہاں کیا ہوا مگر اتنا تمہیں بتا دیتا ہوں جب دونوں کے سر ابن زیاد کے دربار میں آئے ابن زیاد ملون تخت پہ اٹھ گیا اور ملون ہونے کے باوجود کہتا ہے تجھے شرم نہیں آئی چاند کی طرح چہرے ہیں کسی کا دانت شہید ہے کسی کا ماتھا زخمی اجرکو مول اللہ بس ایسے زیادہ میں نہیں پڑ سکتا زخم تو کمرے میں ہی آگئے بہار آئے اگر ایک روایت اور برداشت گئے گھر میں ایک ستون تھا ستون سے اس نے دونوں شہزادوں کو رسی سے باندھا تو رونے کے لئے گھر سے آگیا ہے وہ سلسل بچہ رو نہیں سکتا یہ رسی سے باندھ رہا تھا اس کی بیوی نے ماتم شروع کیا کہا ملون تجھے شرم نہیں آئی تجھے حیاء نہیں آئی تو بھول گیا وہ وقت جب تُو نے یہ گھر بنوایا تھا علی کا دور تھا علی کوفے میں تھے تُو نے مولا باس سے کہا تھا میرے گھر میں دعا خیر کے لئے آئے مولا باس گھر میں آئے تھے مولا باس نے اپنا گھوڑا اسی ستون سے باندھا تھا میرا مولا رک گیا تھا مولا کے آنکھ میں آسوائے تھے میں نے قدم پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا مولا کنیز سے کوئی غستاخی ہو گئی ہے اس وقت میرے مولا نے کہا تھا اے مومنہ اپنے شہر کو بتا دینا کہ ہیا کریں جس ستون سے میں نے جانور باندھا ہے اس سے انسانوں کو نہ باندھے اب اللہ جانے میں اور کیا پڑھوں گا جسے ماتا ماتا ہے ماتمی نوحہ خانہ آگئے ہیں بس میں مختصر کر رہا ہوں رات کیسے گزری میں نہیں جانتا صبح کیسے ہوئی گھر سے فرات تک کیسے آئے پڑا ہے میں نے لیکن میں بتا نہیں سکتا بس اتنا سن لو فرات پہ پہنچ رہا تھا اس نے شہزادوں سے کہا اپنے لباس اتارو چھوڑے بھائی نے بڑے کی طرف دیکھ کے کہا بھائیہ مجھے تو امہ نے لباس پہنائے ہیں عجر قمالق غلام کو تلوار دی کہ جا سر کلم کر غلام آگے بڑھنے لگا چھوڑے بھائی نے پھر بڑے سے کہا بھائیہ اس کا رنگ رسول اللہ کے موزدن پلال سے کتنا ملتا ہے سیاہ فام غلام تھا نا بس یہ جملہ غلام نے سنا کہتا ہے بچوں کون ہو تب بیچار تیرے نبی کی طرف ہے جب کہنا تھا غلام نے تلوار پھیک دی ہارس کہتا ہے تو میری نافرمانی کر رہا ہے غلام نے کہا تو اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اس نے غلام کو مار دیا بیٹے کو تلوار دی کہا جا دونوں کے سر کلم کر بیٹا آگے بڑھا اب بڑے نے کہا آنے والے سے اے جوان اپنی جوانی پر رہم کر اپنی جوانی کو جہنم کی آب کے سپرد نہ کر کیا تاثیر تھی اللہ جانے زبان میں جسم کا اپنے لگا ہارس کے بیٹے گا تلوار سمیت کود گیا دریا میں اب ہارس آگے بڑھا تلوار لے کر ہارس آگے بڑھا بات آپ کے تصور سے تعلق رکھنی ہے میں روایت پڑھا ہو ہارس تلوار لے کر آگے بڑھا دونوں شہزادوں نے اس مومنہ کی طرف دیکھا کہا اے ضعیفہ ہم خود تو تیرے گھر نہیں آئے تھے تو ہمیں مہمان بنا کے لے آئی تھی بتا کیا عربوں کا یہی دستور ہے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا بس یہ کہنا تھا اس ضعیفہ نے خود کو شہزادوں پہ گرائیا ہارس کی تلوار کی ضرب اس کے کنتھے پہ لگی ایک مرتبہ اس نے تھتکار کے دور کیا اب جو آگے بڑھا اب دونوں شہزادیں سمجھ گئے کہ اب ہم نے بابا سے جا کے ملنا ہے دونوں نے کہا میں اتنی محلت دے ہم نماز پڑھ لیں کونسی نماز پڑھی ہوگی اس وقت شہزادوں نے روایت میں مجھے یہی ملا ہے بڑے نے چھوٹے کی نماز جنازہ پڑھی اسے ماتا ماتا ہے چھوٹے نے بڑے کی نماز جنازہ پڑھی بس نماز ابھی یہاں مکمل ہوئی تھی اس نے ایک مرتبہ تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ بڑے بھائی کا سر چھوٹے بھائی کی گود میں آیا چھوٹے نے بڑے کا سر چھوما ایک مرتبہ تلوار اٹھا ہی رہا تھا ایک مرتبہ ابراہیم نے کہا ذرا رک جا میں اپنے بھائی کے خون سے اپنا جسم رنگین کر لوں اجرکو مول اللہ سر چھوم کے گا بھائیہ محمد میں تیرے قتل کا گواہ ہوں میں اکیلا تیرے قتل کا گواہ ہوں یہاں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سر سے گفتگو کر رہا تھا اس نے تڑپتی ہوئی لاش دریا کے سبرت کی ایک مرتبہ پلچ کے ابراہیم نے کہا بھائیہ محمد سارے راستے مجھے تسلی دیتے رہے سارے راستے مجھے حوصلہ دیتے رہے اب جب بابا کے پاس جانے کا وقت آیا تو خود پہلے چلے گئے مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا یہ کہنا تھا فرات کی لہروں پر محمد کا لاشہ ٹھہر گیا ایک مرتبہ گفتگو جاری تھی اب جسے ماتا ماتا ہے اس نے تلوار کی ایک اور ضرب لگائی یہاں ابراہیم کا سر زمین پہ آیا تڑپتا ہوا لاشہ اس نے فرات کے حوالے کیا دونوں لاشے ایک دوسرے کے پغل گیر ہوئے اس نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ تو مر کے بھی موجزہ دکھا رہے ہیں اس نے کمان اٹھائی اس میں تیر جوڑا ابھی تیر کا چلانا تھا ایک کالے برخے والی بیوی ہے جو رو رو کے کہتی ہے ارے کوئی میرے بچوں کو چھڑائے پہلے تماشے پھر تازیانے پھر تلوار اب مردہ لاشوں پہ تیر چلا رہا ہے ماتمِ معصوم